ملیشیا میں پچھلے تین ورشوں سے پام تیل کا اتپادن اکٹوبر میں پیک پر پہنچتا رہا ہے مگر اس بار یہ دو مہینے پہلے یعنی اگست میں ہی پیک پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے فلسوروپ اگست کی تلنا میں ستمبر کے دوران وہاں پام تیل کا اتپادن 3.8 پرتیشت گھٹ کر 18.2.0 لاکھ ٹن پر اٹک گیا ہے۔ اکٹوبر دسمبر 2024 کی تماہی میں بھی پام تیل کے اتپادن میں گراوٹ کا ماحول برقرار رہنے کی سمبھاونا ویکت کی جا رہی ہے۔ دراصل اتپادن میں گراوٹ کے باوجود پام تیل اتپادوں کا نریات 0.9 پرتیشت کی وردھی کے ساتھ 15.4 لاکھ ٹن پر پہنچ گیا جو ستمبر 2023 کے شپمنٹ سے 27 پرتیشت ادھکت۔ چالو ورش کے شروعاتی نو مہینوں میں یعنی جنوری ستمبر 2024 کے دوران ملیشیا میں پام تیل کا اتپادن گت ورش کی سمان افدھی کے مقابلے 11.5 شونے لاکھ ٹن یا 8.7 پرتیشت بڑھ گیا اور ملیشیای پام تیل اتپادوں کے نریات میں بھی 14.1 شونے لاکھ ٹن یا قریب 13 پرتیشت کی بھاری بڑوتری درز کی گا۔ اس طرح اتپادن کی تلنا میں پام تیل کے نریات میں 2.6 لاکھ ٹن کا اضافہ ہو گئے۔ وہی دیکھا جائے تو ستمبر 2024 کے انت میں ملیشیا میں پام تیل اتپادوں کا بقایا عدیشش سٹاک 20.1 شونے لاکھ ٹن درز کیا گیا جو ستمبر 2023 سے کچھ کمدھ مجبوط نریات پردرشن تتھا پیک اتپادن سیزن کی جلدی سماپتی کے کارن ملیشیای پام تیل کی قیمتوں کو بہتر سپورٹ مل رہا۔ چالو مہینے میں اکٹوبر کے دوران کروڈ پام تیل کا وائدہ بھاو بڑھ کر 4,400 رنگٹ پرتی ٹن کی اونچائی پر پہنچ گیا تھا۔ ملیشین پام آئیل کانسل کا ماننا ہے کہ چالو ماہ کے دوران کروڈ پام تیل کا بھاو 4,000 رنگٹ پرتی ٹن سے اوپر رہ سکتا ہے۔ دراصل بھارت میں پام تیل کا سٹاک گھٹ رہا ہے جبکہ انڈونیشیا میں بھی 40 کارکرم کی تیاری چل رہی ہے۔ اس سے پام تیل بازار کو مجبوط سپورٹ ملنے کی امید ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی